اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا گند یہ چیزوں کی جو ورائیٹی پیدا کی ہے اس لئے کہ ہر چیز کی خاصیت اللہ تبارک وطالعہ الگ الگ رکھی اگر غزا کے ذریعے سے انسان کو زندہ باقی رکھنا مقصود ہوتا اللہ صرف گندوں میں پیدا کر دیتے بس چاول کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ کھانے پینے کی معقولات و مشروعات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کی الگ الگ خاصیت ہیں اور وہ جتنی باڈی کے رکائرمنٹس ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ہر ایک میں الگ الگ خاصیت سے وہ رکائرمنٹس رکھی ہیں اگر صرف چاولی کھاتا رہے تو جو گندوں کے اندر جو خاصیت رکھی تو اور باڈی کے رکائرمنٹس ہی وہ پوری نہیں ہوگی انسان کامل صحت مندری رہ پائے گا جو ہی کھاتا رہے باقی کچھ نہ کھائے تو باقی جتنی رکائرمنٹس اس کا حق دانی ہوگا تو یہ ورائیٹی اللہ تبارک وطالعہ نے غزاؤں کی سے رکھی کہ ہر ایک کی الگ الگ خاصیت ہے اور انسان کی زندگی کی وہ سب کی سب رکائرمنٹس ہیں لہذا سب رکائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ نے الگ الگ چیزیں پیدا